اسلام علیکم میرے دوستوں میرا نام ہے سعاد اور آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں آخر یہ ریفربش فون ہوتے کیا ہیں اور کیا آپ کو ان کو خریدنا چاہیے یا نہیں اب یہ ریفربش فون کی ٹرم آپ نے بہت پچھلے پانچ سالوں کے اندر مارکٹ میں سنی ہوگی اور آپ کافی زیادہ کنفیوز ہوتے ہوں کہ ان میں اور یوں فون کے اندر اصل میں فرق کیا ہوتا ہے اگر آپ کے دماغ میں یہ کنفیوزن ہے اور بہت سی ٹیکس سے ریلیٹڈ آپ کے دماغ میں کنفیوزن ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجیے نوٹیفکیشن بیل ضرور آن کر لینا کیونکہ اس سے آپ کو سب سے پہلے میری ویڈیوز ملیں گی اور سب سے پہلے آپ کی کنفیوزن دور ہوگی اب یہ آخری ریفربش فون ہوتے کیا ہیں کہاں سے آتے ہیں اور کس طرح سیل آؤٹ کیے جاتے ہیں ریفربش ٹرم کو اگر دیکھا جائے تو ریفربش ٹرم یہ ہوتی ہے کہ ایک دوائس اسے دوبارہ سے نیا بنا کر بیچنا اس کالل ریفربش اب یہ کوئی illegal کام نہیں ہے دنیا میں بہت سی کمپنیز کرتی ہیں جو کمپنیز خود پروڈکٹس بناتی ہیں وہ ہی اپنے ریفربش فون کو سیل آؤٹ بھی کرتی ہیں یہ ٹرم ابھی تو انڈیا پاکستان میں 5-6 سال پہلے آئی ہے مگر UK USA کے اندر کافی عرصے تو ریفربش فون جو ہیں وہ بک رہے ہیں اب یہ ریفربش فون ہوتے ہیں میلی تین طرح کے پہلے طریقے کا جو ہوتا ہے ریفربش فون وہ یہ ہوتا ہے کہ فیکٹری سے ہی اس کے اندر کوئی منفیکٹرنگ فالٹ آ جاتی ہے مگر یہ منفیکٹرنگ فالٹ اس طرح کی نہیں ہوتی جو کہ ٹھیک نہ ہو سکے لوگ وہ مومبائل خرید لاتے ہیں اور بعد میں یہ فالٹ ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد ان کا فون ریپلیس کر دیا جاتا ہے باہر کے ملک میں تو وہ ریپلیسمنٹ والے فون کو ہی ٹھیک کر کے دوبارہ سیل آؤٹ کیا جاتا ہے اس ریفربش فون اب یہ فون اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو خود ہی کمپری نے ٹھیک کیا ہوتا ہے اور اس کی منفیکٹرنگ جو فالٹ ہوتی ہے جو کہ ٹھیک ہو سکتے ہیں جن مومب فون کے اندر انہیں دوبارہ لوگوں کو تک سیل آؤٹ کر دیا جاتا ہے کم پرائز کے اندر دوسری ٹائپ کا جو ریفربش فون ہوتا ہے وہ اس طرح کا فون ہوتا ہے جس کے اندر سچ میں کوئی فالٹ ہوتی ہے یا کسی سے خراب ہو گیا ہوتا ہے یا کسی نے اپنا خراب فون سیل آؤٹ کیا جاتا ہے اس فون کو جو ہے دوسرے جو وینڈرز ہوتے ہیں یا کمپریز ہوتی ہیں انہیں ٹھیک کرتی ہیں ریپیئر کرتی ہیں اور اس کے بعد صاف ستھنا کرنے کے بعد پھر سیل آؤٹ کیا جاتا ہے اس طرح کی فون کی پریسز بھی کافی زیادہ کام ہوتی ہیں اور باہر کے مرک میں کافی زیادہ لوگ خریدتے بھی ہیں اور تیسری طرح کا فون اس طرح کا ہوتا ہے جو دسپلی یونٹ پر لگا ہوتا ہے اب دسپلی یونٹ والے فون کیسے ہوتے ہیں جو آپ کو وہاں پر سٹینگ یا کاؤنٹرز پر دکھتے ہیں different franchises یا شو روم کے اندر وہاں پر لوگ ان کو چیک آؤٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں use کر کے دیکھنے ہیں اور اس کے بعد وہیں واپس ہی رکھتے ہیں کیونکہ اس پر لگا ہوتا ہے تو وہ والے فون جب وہ موڈل پرانا ہو جاتا ہے تو وہ سارے دسپلی یونٹس کو بھی آپ کہیں تک کہیں ڈرین آؤٹ کرنا ہے کمپریے نے تو وہ سارے فون جو شو روم والے ہوتے ہیں وہ انہیں سیل آؤٹ کر جاتے ہیں اب یہ ری فرمش فون خریدنا صحیح ہے یا غلط یہ ایک بہت کانٹروورشل سا سوال ہے کیونکہ بہت لوگ کہتے ہیں صحیح ہے جنہوں نے لے لیا فون وہ سپورٹ کرتے ہیں بھائی ہمارا ری فرمش فون ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بہت لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لینے چاہیے اب کچھ سال پہلے میں نے آئی فون 5S خریدہ تھا ایزا ڈسپلی یونٹ والا وہ بھی ری فرمش تھا اب سب سے پہلے ایڈنٹیفائی کیسے کرنے ری فرمش فون کو ان کو ایڈنٹیفائی کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ جو فون جو آدھ باہر سے آتے ہیں جیسے کہ جن کے اوپر کیریئر لوگوں لگے ہوتے ہیں یا نیٹورکس نے وہ بھی ایزا ری فرمش فون بیچے جاتے ہیں تو یہ فون ان کے ساتھ ہمیشہ ایک تار اور آپ کو چارجر ملے گا ڈبا کبھی بھی نہیں ملتا ری فرمش فون کے ساتھ آپ کو کبھی بھی میچنگ آئی می آئی والا ڈبا نہیں ملتا نہ ہی اس کی باقی اسیسریز ملتی ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں ہمارے پاس صرف کیبل ہے چارجر دے دیں گے ہم ڈونڈ کے آپ کو اور ہمارے پاس صرف سیٹ ہے تو اس کیس میں یا تو چوری کا ہوگا چوری کا فون اب ویسے کافی زیادہ رسٹرکشن ہو چکی ہے مگر زیادہ تر 90% آف ٹائم وہ ری فرمش فون ہوتا ہے اب یہ خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے بھائی میرے اپینین میں میرے ایکسپیرینس میں ری فرمش فون جو کیریئر والے ہوتے ہیں وہ نہیں خریدنے چاہیے کیونکہ جو USA کے Verizon AT&T والے آپ نے کیریئر والے فون دیکھے ہوتے ہیں ان کو یہاں لاکے پیچ لگا کے جو انلوک کیا جاتا ہے اب کل کو کوئی سوفیر اپڈیٹ یا سکیوریٹی لیول پیچ آ گیا آپ کا تو اس کے بعد اپڈیٹ ہونے کے بعد وہ جو انلوک ہوتا ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پیسے دے کے تو کوئی انلوک نہیں کرواتا کیونکہ اگر پیسے دے کے انلوک کروائیں کیریئر کو تو اس میں تھوڑے کافی زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں تو میں آپ کو رکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ کیریئر والا ایک فون خرید ہو میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ ایک یوز فون خرید لو ابری فروش فون میں کچھ اس طرح کے مسئلے بھی آتے ہیں کہ اب وہ فون ٹھیک کیا گیا یہاں پہ پاکستان اور انڈیا کے اندر ہر چیز میں دو نمبری ضرور ہے فون کو یہاں پہ لائے جاتا ہے بے شک وہ ڈیمیجڈ ہو اس کو رپیئر کیا جاتا ہے لوکلی یہاں لاکر اس کے اندر کوئی ہلکی سکرین ڈالی جاتی ہے ایک سروکاد اس کے اندر سے اریجنل بیٹری نکال لی جاتی ہے اس کے بٹنز نکال لی جاتے ہیں کافی چیزیں ہارڈ ویر کے اندر جو نکال لی جا سکتی ہیں وہ نکال کر ایسا رپیئر کر کے لوکلی کہا جاتے ہیں کہ یہ بھئی کمپنی کا رپیئر کر کے دیا ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا حالانکہ وہ یہ ہماری مارکیٹوں کے اندر ہی رپیئر ہوتا ہے اور اسے ایسا رپیئر بیچا جاتا ہے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈیمیش فون ہو جائے اسے بھی ٹھیک کر کے وہ کہہ دیتے ہیں یہ ریفوربیش ہے حالانکہ ریفوربیش فون جو ہیں اس طرح نہیں آتے ان کو بھی ایک کارڈ بورڈ باکس کے اندر پیک کر کے بیجا جاتا ہے میں نے ہم نے دوستوں کے پاس ایسا سی بھی ریفوربیش فون جب ہم نے کوئی ایک آج چھوٹی بورٹی رپیئر کرانے کے لیے فون کھلوائے تھے تب میرے جو دوست ہے کافی اچھا فون رپیئر کرنے والا اس نے کہا تھا اس کی پوری آئیسی جو ہے یا مدربورڈ وہ چینج ہوا ہے ایفون کا تو ریفوربیش فون کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ پورا پورا اس کا مدربورڈ تک بھی چینج ہوا ہوتا ہے ریفوربیش فون کے اندر کل کو کوئی پرابلم آگئی آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یوز فون خرید دو جس کے ساتھ پروپر اسیسریز پروپر باکس پروپر بل اور پروپر چارجگ یا ہینڈ فریز وغیرہ آپ کو مل رہی ہو اور بہت سے ایسے سیٹ ہوتے ہیں تھوڑا ڈھونڈنا پڑتا ہے ریفوربیش فون آپ کو بہت بہت آشا مل جاتے ہیں ایک جیسے لگے ہوئے کاؤنٹر پر مگر آپ تھوڑا ڈھونڈنے کی کوشش کرو آپ کو فون مل جاتا ہے اچھا یوز قسم کا اور میں نے بھی خریدا ہے S7H یہ پیچھے بڑا ڈبا کا ساری بہتک چیزیں خرید نہیں ہیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا ڈھونڈنا آپ کو بس تھوڑا ریسرچ کرنا پڑتا ہے ریسرچ کرنے بعد خریدو اچھی جگہ پیسے لگاؤ اور آپ کو بلکل خرابی دیکھنے کو نہیں ملے گی I hope آپ نے آج کیسے ویڈیو کچھ نیا سیکھا ہوگا نیا جانا ہوگا اب آپ سوچ کے لیں گے فربشمون اگر سوچ رہے تھے تو آپ یوں سون بھی آپ سوچ کے لیں گے I hope آپ میری ویڈیو دے کے کچھ سیکھ رہے ہوں گے کچھ جان رہے ہوں گے اور اسی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا نوٹیفکیشن بیل ضرور آن کر لیا کرو کیونکہ ویڈیو کا اسی طرح آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا اسی طرح میری ویڈیوز کو دیکھتے رہے مجھے سپورٹ کے ترے تھانکیو فر وانچنگ